موسیقی 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 تو آپ جس طرح سے بھی چاہیں ان کو کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب پک کر اور سارا کچھ میش ہو جائے گا چھوٹے ٹکڑوں میں یا بڑے ٹکڑوں میں جیسا آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ مطر جو کہ میں نے آدھا کلو لیے تھے اور چھیل کر دیکھیں یہ کہ ایک کپ رہ گئے ہیں تو یہ مطر بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ان اجزاء کو پکانے کے لیے میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی تقریبا میں دو کپ استعمال کروں گی اس میں ڈالوں گی کیونکہ ہمیں سبزیوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے پورا گل جانے تک اور جب یہ گل جائیں گی اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے جو اور اجزاء مجھے اس میں شامل کرنے ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے تین ٹاماٹر لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے آدھا آدھا کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون ہی میں اس میں نمک بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے نمک اور اب میں ان اجزاء میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی اور اُبال آنے کے بعد تقریبا میں ان کو پکاؤں گی پچیس سے تیس میٹ کے لیے یہ پک جاتے ہیں اس کے بعد جو میں آگے اس پر کام کروں گی انشاءاللہ وہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم ہماری سبزیوں میں اُبال آ چکا ہے اچھا اگر آپ اس میں گاجر ڈالنا چاہیں تو گاجر ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اس میں اور گاجر اگر آپ لیں تو دو سے تین ادر اور اسی طرح سے کٹ کر کے لے لیں سبزیوں کی کوئی روک ٹوپ نہیں آپ جو چاہیں سبزی اس میں لال سکتے ہیں اور آگے میں اس میں جو جو سبزیاں جو اجزاء شامل کروں گی آپ سے شیئر کروں گی ابھی میں اسے پچیس سے تیس میٹ کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی دھیمی آنکھ میں لیکن اس میں پانی اتنا رہنا چاہیے آخر میں کہ یہ بہت اچھے سے میش ہو جائیں بہت زیادہ لیکویٹ نہیں رہنا چاہیے تو اس طرح سے پکائیں اس طرح سے پانی ڈالیں کہ سارا کچھ اس میں پک کر اور پانی بھی اس میں تقریباً ختم ہو جائے چلیں دیکھ لیتے ہیں نازم ہماری سبزیاں جی یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے پک چکی ہیں گل چکی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اور دیکھیں پانی بھی اس میں تھوڑا ہی رہا ہے تو اب میں ان کو اس میں شر سے اچھی طرح سے اس طرح سے گھوٹ لوں گی یہ دیکھیں نازم یہ سارا میں نے اس میں شر سے میش کر لیا ہے اور اب میں جو آگے اس کا مساءاللہ تیار کروں گی وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں پاو بھاجی کا جو بھاجی ہم پکائیں گے اس کے لیے میں ماشاءاللہ تیار کروں گی اس کے لیے یہ میں آدھا کپ آئل لیا ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ کپ اتنا بڑا ہے یہ آدھا کپ آئل ہے اس میں آئل کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ بٹر مکھن یہ تقریباً یہ بھی میں آدھا کپ ہی لوں گی اس میں اور مکھن کو بھی اس کے ساتھ ہی پگھلنے دوں گی اس گرم ہوتے ہوئے آئل اور مکھن میں میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون سفے زیرہ اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاز جو کہ میں نے بارک چوپ کر لیا ہے اور یہ تقریباً بڑے سائز کی تین ادر پیاز میں نے لی ہے اور یہ میں اسی میں ڈال دوں گی پیاز کو ہمیں براون نہیں کرنا ہے صرف اسے نرم ہی کرنا ہے یہ کچھ نرم ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا عرضہ اور شامل ہوں گے پیاز کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی دو ٹی بل سپون لہشن اور ادھاک کا پیسٹ یہ ایک اور یہ دوسرا ٹی بل سپون اور لہشن ادھاک بھی میں اس میں تھوڑا سا گھون لوں گی تاکہ لہشن ادھاک بھی کچھا نہ رہے اس میں لہشن اور ادھاک بھی کچھ دیر ہمارا پک گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ شملہ مرچ جو کہ میں نے اس طرح سے بارک کٹ کر لی ہے اور یہ ہے دو سو پچاس گرام اور شملہ مرچ کو بھی میں تھوڑا سا اس میں پکا کر اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹاماتر جو کہ میں نے سا سو پچاس گرام ٹاماتر لیے تھے اس میں سے تین میں نے ٹاماتر سبجوں میں ڈال دیئے تھے اور باقے کے میں نے یہ اس طرح سے چوب کر کے بارک کٹ کر کے پاؤ بھاڑی کی بھاڑی میں ٹاماتر تھوڑے زیادہ ہی جاتے ہیں اور اس میں مکھن بھی بہت زیادہ ہی پڑتا ہے تو یہ بہت تیزتی بھاڑی ہماری تیار ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس کو پوری ریسپی سب سے پہلے میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک تیزپون بھر کر نمک کا ایک تیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک تیزپون ہلدی پاورڈر اور لال مرچی پاورڈر میں ایک تیبل سپون بھر کر لوں گی اور یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس مسالے میں ڈال دوں گی یہ جو پاؤ بھاڈی مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا یہ دو ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ بھی اور یہ سارے اجزہ میں اس میں نکس کروں گی پاؤ بھاڈی لال ہی نظر آتی ہے کیونکہ اس میں تماتر بھی زیادہ جاتے ہیں اور انڈین جو ریسپی ہوتی ہے اس میں کشمیری لال میرچ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے ہم کشمیری لال میرچ کا استعمال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح سے لال ہو جائے گی اور اب اس مسالے کو پکنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ اور اس میں یہ اُبال آ جاتا ہے تو بس میں دھیمی آج کر کے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ ہمارے تماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اور یہ اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے دیکھ لیتے ہیں نازم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ہم نے دس منٹ ان سبزیوں کو پکایا ہے اور اب میں دوبارہ اسی میشر سے ان کو اس طرح سے میش کر لوں گی اس مسالے کو میش کرتے ہوئے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی اسپون کالا نمک یہ مسالوں کے ساتھ ہی ڈالنا تھا لیکن میں بھول گئی تھی تو میں نے اب ڈال دیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ دو سے تین ہری ملچیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں نازم میں نے اس کو اچھی جہاں سے میش کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ سوکھی ہوئی میتھی اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کرتے ہیں یہ تقریباً میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کسوری میتھی لی ہے سوکھی میتھی یہ میشی میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس مسالے میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے پکا کر رکھا ہے آپ کے سامنے آلو گوبی اور مطر کا مکچر یہ سارا میں اس میں ڈال دوں گی اس میں مجھے اب ڈالنا ہے یہ پاو بھجی مسالہ یہ میں دو ٹیبل سپون اور بھر کر اس میں ڈال دوں گی پاو بھجی مسالہ اور اب میں ان سارے اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھیں نازم مجھے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ دیکھیں نازم یہ دیکھیں نازم یہ ہماری بھاجی تقریباً تیار ہے لیکن یہ اتنی گاڑی نہیں ہوتی ہے یہ کچھ لیکویٹی ہوتی ہے تم اس میں یہ پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اور اسے مکس کرتے ہوئے دوبارہ میں اسے مکس کروں گی میں اس کروں گی اچھی طرح تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں آپ اچھا یہ اس کا کلر بہت زیادہ لال ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں فوٹ کلر ایٹ کر سکتے ہیں میں اس میں کوئی کلر نہیں ڈالوں گی صرف اس کا اپنا جو کلر ہے وہ ہی رہنے دوں گی اچھا اس سبزی میں آپ جب بھی لیں ٹماتر تو بلکل لال ٹماتر لیں تاکہ اس کا کلر بھی لال ہو جائے میں نے لال تو لیا ہے لیکن شایر اتنے زیادہ نہ ہوں گے وہ لال تو اس لیے میرے بہت زیادہ گہرے لال نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس میں گہرے لال کلر کے ہی تماتر لیجے گا اور میں اس میں فوٹ کلر کوئی بھی ایڈ نہیں کروں گی یہ دیکھیں آجیں اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال دیں ہوں لیکن یہ بہت زیادہ گاڑی نہیں رکھیں گے ہم اسے اس طرح سے کچھ لیکوٹ میں ہی تیار کریں گے اور اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ڈھیر سارا ہرہ دھنیا کیونکہ ہرہ دھنیا اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اسے دوبارہ سے مکس کر دوں گی ماشاءاللہ ہماری پاؤ بھاجی تیار ہے لیکن ابھی یہ تیار نہیں ہے میں اس میں اوپر سے ڈالوں گی یہ مکھن کیونکہ اس میں مکھن کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے پاؤ بھاجی نے یہ دیکھیں آپ کہ اس میں بھر بھر کر مکھن ڈالا جاتا ہے اور جب ہمیں اسے سرف کریں گے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں کتنا مکھن اور ڈالتی ہوں اور جو اس کے پاؤ تیار کروں گی اس میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ کس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین میں نے تبہ چولے پر لگ دیا ہے اور یہ میں نے پاؤ لیا ہے اور پاؤ کے میں اس طرح سے کٹ کر دوں گی تبہ میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ مکھن یہ دیکھیں آپ اور اس مکھن میں میں اوپر سے تھوڑا سا یہ ہرہ جنیا ڈالوں گی اور تھوڑا سا اس میں یہ پاؤ بھاجی کا مسالہ ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ اور ان تمام چیزوں کو میں پہلے کو اور اب میں اس پر یہ پاؤ رکھوں گی تاکہ یہ ہمارے پاؤ اچھی طرح سے اس پر پک جائیں اور یہ کلیور بھی اس میں آ جائے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین یہ مرشاللہ ہمارے پاؤ بلکل تیار ہیں اور چلیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین مرشاللہ ہماری پاؤ بھاجی بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے مرشاللہ بہت تیسٹی بناتی ہے اوپر سے بھی اس میں مکھن ڈالا جاتا ہے اور آپ چاہیں تو اس پر لیمن کو نیچوڑ بھی سکتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے آپ کھانے چاہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئے تو مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور مجھ سے کیسی بنی یہ ریسپی آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد دکھئے گا اللہ حافظ